ہمارے ایک بہت خوبصورت لکھنے والے اور اس عہد کی ایک نوجوان آواز جناب تاہر ابباس تاہر صاحب گو کے ان دنوں وہ مصروف ہیں اور انہوں نے ہم سے معذرت کی انہی کے مجموعے سے پہلے مجموعے سے لکھی ہوئی ان کی ایک غزل بہت خوبصورت غزل اور بہت خوب نبھایا ہے انہوں نے اس غزل میں اشار کو بشہ قدمت ہے اسے کیوں فکر ہونا تھی وفا کے پاس باہم تھے اسے کیوں فکر ہونا تھی وفا کے پاس باہم تھے وہ بے ساما مسافر تھا امیرِ کاروہ ہم تھے وہ بے ساما مسافر تھا امیرِ کاروہ ہم تھے کہیں کیسے نہ دی ہم پر توجہ چار اصازوں نے کہیں کیسے نہ دی ہم پر توجہ چار اصازوں نے وہیں پتھر برستے تھے جہاں نوہا کنا ہم تھے وہ بچپن کے بھی کیا دن تھے ہمیں تھے کائنا تپنے ہمیں گل تھے ہمیں گل تھے ہمیں خوشبو چمن میں ٹتھلیاں ہم تھے زمین پاؤں تلے سے کھینج لیک لفظ نے ایسے زمین پاؤں تلے سے کھینج لیک لفظ نے ایسے نہیں معلوم سہرہ میں سمندر میں کہاں ہم تھے نگاہوں میں نگاہیں تھی چھلکتے ساغروں جیسے ہمیں ہی پڑھ رہا تھا وہ اسی کی داستہ ہم تھے سمجھ کر بوجھ کشتی سے اتارا ہے ہمیں لیکن اے ناداں تم نہیں سمجھے تمہارے باد باہ ہم تھے وہ رنجی دا وہ نم دی دا اسی کا پوچھتے ہو گیا رسن بستا وہ کہہ دی نا وہ پہنے بیڑیاں ہم تھے یہ محفل سچے لوگوں کی یہ مجلس حق پرستوں کی یہ محفل سچے لوگوں کی یہ مجلس حق پرستوں کی جسے سن کر ہوئی پر ہم وہ ذکرے وہی ذکرے گراہ ہم تھے وہی ذکرے گراہ ہم تھے ہمیں تو کوچ کرنا تھا پڑی تھی اگلے رستوں کی ہمیں تو کوچ کرنا تھا پڑی تھی اگلے رستوں کی ہمیں کیا تھی خبر تاہر جہاں برکی فغا ہم تھے ہمیں تو کوچ کرنا تھے